ختم نبوت کے خلاف سازش پر اپنا سامان سمیت کر گھر واپس آ چکا ہوں کیونکہ میں سینتیس سال سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر جا رہا ہوں اگر دوبارہ اس اسمبلی میں گیا تو روزہ رسول پر کیا مو دکھاؤں گا یہ تاریخی الفاظ ادا کرنے والا شخص میر زفراللہ خان جمالی اب اس دنیا میں نہیں رہا انتہائی دکھ کے ساتھ کہ ایک عاشق رسول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اپنی وزارت کو ٹھکرانے والا شخص اس دنیا میں نہیں رہا اللہ پاک ان کی بخشت فرمائے اور دنیا ان کا یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہی ان کی بخشت کا سبب بھی بنے گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی حیات میں ان کے بارے میں کچھ تاریخی الفاظ کہے تھے لکھا سلام گو تینو پتے اوزور آخری نبی من لیکن پاکستان کے سمبلی ممروں کو نہیں پتا تھا ماوے زفراللہ جمالی تینو کال سمجھ آئی تو تھوکے سمبلی تے چلا گیا میں اسمبلی کنے بما جتے ختم نبوت تے عمل ہویا ایک جانا نکڑیا زفراللہ جمالی تے ہون دوبارہ جیڈا نو تسی انہوں ووٹ انہوں دیتے نا تا پھر معاملہ تسی جانا رب جانے رسول جانے ساڑا اتنا ہی کام سی اسی عظام دے دیتی اس تو بعد بھی کسی انہوں مسئلہ نہیں نہیں سمجھایا ختم نبوت تا زفراللہ جمالی نو سمجھ آیا تے تنہوں نہ آیا کیامت تک زفراللہ جمالی دے اور نہ رہنے اور کسی دے روے نہ روے کہنے کا ایک جنہ سی جڑا پوری سمبلی جو استیفت ہے کہ چلا گیا چاہیے دے وہاں زفراللہ جمالی میں اس واسطے دیکھو نا جتے بھی ساڑھی تکریر ہووے دسی ہو دا نا کدھر نہ کدھر لے ہی جاندے کہوں اکبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دواب ہے اکبال کہنگا انہوں نے نا نہیں لے جاندے جنہوں نے پوری دنیا تے حکومت کی تی ہوتے سکندر زلکر میں نے اکبال کہنگا بلال بلال حضور کیوں ہو رہی جنہیں پوری دنیا تے حکومت کی تی انہوں نے نا کوئی نہیں لے دا ایک وجہ ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے جو غلام تھے تو اس لیے اکبال اکبال ہو رہی